ناظرین حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے مزر سے ایروپورٹ ہو کر آپ علیہ السلام ہی کے گھر میں پناہ لی تھی اور آپ علیہ السلام کی صحیح زادی سے نکاح کیا تھا جس کا مفصل واقعہ قرآن کریم نے سوط القصص میں بیان فرمایا ہے حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اسے قرآن کریم میں کہیں مجن اور کہیں اصحاب العیقہ کہا گیا ہے بعض مفصلین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ قومی تھی اور آپ علیہ السلام پہلے مجن اور پھر اصحاب العیقہ کی طرح مبعوث ہوئے حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے اور ان کا رجحان اس طرف ہے کہ مجن اردن کے حدود میں واقع ہے اور ایکہ تبوک کا دوسرا نام ہے اور بعض مفصلین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہے مجن اس قوم کے نسبی نام ہے کیونکہ مدن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحب زادے تھے اور یہ قوم انہیں کی نسب نسل سے تھی اور اصحاب العیقہ بنوالے ان کا جارفیائی نام تھا یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں نہایت جنہ جنگل تھا اس لئے ان کو اصحاب العیقہ کہتے ہیں حضرت مولانا حفظ الرحمن سیحاری وحمت اللہ علیہ کاملان اسی طرف ہے حضرت فیب علیہ السلام کی طرف اس مزار کی نسبت کے ساتھ تک درست ہے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا یمن کے شیح حتموت کے قریب شبام کے مقام پر بھی ایک قبر حضرت فیب علیہ السلام سے منصوب بتائی جاتی ہے لیکن عبدالوحاب نجار نقص الانبیاء میں اس نسبت کو مشتبی خرار دیا ہے خیاس کا تقاضی بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فیب علیہ السلام کے قبر یمن میں نہیں اردن یا شام کے کسی علاقے میں ہونی چاہیے کیونکہ مدین اور ایک اخواہ ایک ہی جگہ کے دو نام ہو یا الگ الگ مقامات ہو بہر صورت ان کا محل وقوع عرد کے شمال مغربی حصے اور اردن و فلسطین کے درمیان ہی بتایا گیا ہے یہاں دا یمن کا ان علاقوں سے کوئی تعلق نہیں یہاں مقامی طور پر مشہور یہ ہے کہ جس جگہ حضرت فیب علیہ السلام کا مزار واقع ہے یہ مدین ہی کا علاقہ ہے بلکہ جب ہم حضرت فیب علیہ السلام کی مزار سے باہر نکلے تو ہمیں افضل ملک صاحب نے ایک چھوٹا سا کھوہ دکھایا جو من کے بغیر تھا اور اس پر ایک لوہے کا ڈکن اس طرح ڈکا ہوا تھا کہ وہ اوپر سے ایک کٹر معلوم ہوتا تھا ملک صاحب نے بتا کہ یہاں مشہور یہ ہے کہ یہ مدین کا وحی کھوہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ولم نا غضو ما مدین کے نام سے آیا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے تو حضرت فیب علیہ السلام کے صاحب جہاں پانی بننا چاہ رہی تھی اور حجوم کی وجہ سے بر نہیں سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بر کر دیا اور یہی سے حضرت فیب علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ ان کے تعارف کی پیدا ہوئی کیا یہ کھوہ واقع وہی کھوہ ہے اس کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کا کوئی راستہ نہیں لیکن قرآن سے یہ بات کافی مشکوک معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ قوان کریم کے انداز سے مدرشخ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھوہ حضرت شعیب علیہ السلام کی رہشگاہ سے قابل ذکر فاصلے پر واقع تھا مگر یہ کھوہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مدرشخ سے تقریباً پچیس تیس قدم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے ہاں اس کی یہ توجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا مدرشخ آپ کی اس رہشگاہ میں نہ ہو جس میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمان میں مقیم تھے واللہ سبحان وعالی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ نے امی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں